ایک خود دامن تو حکم صادر کرتا گیا اور کائنار کی ہر شہ ورجود میں آتی گئی تیری نعمتوں کے لیے تیری برکات کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں اور ایک خود دامن تیری کلام میں لکھا ہے انہیں زمین سے بچی لی اور انسان کو بنایا اور اس کے نقشنوں میں زندگی کا دام ٹھوکا تو انسان نے حرکت کرنا شروع کرنیا تو دامن تیری اس بڑی نعمت تیری اس بڑی محبت کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں سب سے بڑی انسانیت کا مسجز پہاری واس کی تعلق سے میں آپ کے سامنے باری مقدس سے انجیل مقدس مقدس مطی رسول کی محرفت لکھی گیا انجیلی بیان میں آپ کے سامنے اطلاعات کرنا ہوں خودہ کے اطلاع میں یوں مرگوں ہیں حقیقی مبارک باری کی طور پر یہاں پر لکھا گیا ہے کہ مبارک ہے وہ جو دل کے غریب ہیں مبارک ہے وہ جو دل کے غریب ہیں کیونکہ آسفان کی بادشاہی انہی کی ہے مبارک ہے وہ جو غمگی ہیں کیونکہ وہ تصل بھی پائیں گی مبارک ہے وہ جو راست مازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں کیونکہ وہ آسودہ کیے جائیں گے مبارک ہے وہ جو صلح کرواتے ہیں کیونکہ وہ خودہ کے بیٹے کہلائیں گے خودہ کے اکرام کا بڑا سنے جانا ہم سب کے لئے آسودہ تو ہماری جو دلیاں ہیں وہ ختم ہوتی ہیں کیونکہ محبت باٹنے سے زیادہ ہوتی ہیں اور اگر ہماری جھوڑی میں محبت ہے تو ہم محبت باٹتے پھلتے ہیں تو ہم اپنے نبیوں کا اپنے نسودوں کا اپنے خدا کا ہم وہ پیغام دیتے ہیں جو محبت کا پیغام ہے محبت کا مغیر دراصل انسانیت کے لئے اقلید پیغام ہے یہ ہمارے لئے تو ہمیں اس مسیلکار یہ میں ایک محبت دیتا ہوں یہ ہمارے لئے محبت کا محبت ہے ہم پر قرض کیا گیا ہے کہ ہم محبت کریں اور ایسا ہی حسول پاک نے بھی محبت سے بہت سائی مثالیں خائد کی ہیں کہ وہ اپنے عذیت دے لئے دکھو دے لئے وہ سے محبت کرتے تھے انہیں معاف کرتے تھے انہیں قبول کرتے تھے روزانہ ایک مشرق کرتے ہیں اور آقا سرکار ان کی تعظیم کے لئے کھائے دے لئے دوسرے دن پھر وہ مشرق آتے تھے عقیدے کا مشرق اور آقا سرکار تعظیم کے لئے کھائے دے لئے تیسرے دن پھر تو صحابہ کرام نے سوال کیا جانس اللہ یہ تو مشرق لئے تھے آپ نے فرمایا میں اس کی عقیدے کا احترام نہیں کر رہا اس کی بزرگی کا احترام کر رہا اور عزیزان امان آپ حضرات میں لئے لئے بہت عزی ہستیوں کا درجہ رکھتے ہیں کہ جنہوں نے محرم و رہاں میں احترامی انسانیت کی یہ میفر سجائے گا آج کا جو موضوع احترامی انسانیت کیا ہمارے سے آج جو کانفرانس بلوکی کی گئی ہے آج کی دور کی اہم دورت ہے جیسا کہ آج سب سے پہلے سے میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں ہم جس ہی اور اسوں کمیلوٹی کے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں تو میں آج کے پلیٹ فارم کی حوالہ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے امہ اکرام بیٹھے ہوئے ہیں تو میری اکزارش ہے کہ آپ جب جمعہ کے خطبہ کے دوران خطبہ دیتے ہیں تو میری اکزارش ہے کہ آپ خطبہ کے دوران پرزاش جو کہ آج کی دنیا میں قسم ہو چکی ہے پرزاش کا زیادہ سے زیادہ سبق دیا کریں اور اس کے علاوہ ہمارے پادر سپان پادر سپان بیٹھے ہوئے ہیں میری اکزارش ہے جب آپ سندے کو ماس کے دوران میسیج دیتے ہیں تو آپ بھی جب نوجوان نسلہ ہوئی کو پرزاش کا قبولیت کا انسانیت کے اترام کا دنس دیں ہم نے کبھی بھی غصے کو حابی نہیں ہو دیں جب گورے کو کالے کو کالے کو کالے کو کالے کو کالے کو کالے کس طرح سے غصے کا اترام گورے جاتا ہے کہ ہمارے سماجی جو گروپ رکھوں میں اپنے اپنے موسیقی کلی فیست وارت اور پانکستان کی کشانی کے لئے کام کرتے ہیں اس کے ساتھ آخر پیس انڈوریمنٹ کالے شن دنو مزاد پر سماجی کالے بھی اسے ہے کہ جو بھی دروار آتے ہیں مرمی بھی ہم سب ملکر یہ دن کو سیلیمیٹ کرتے ہیں اور سال ہم تقریبہ ملکت کرتے ہیں اور آج کی تقریب کا ملکت ہے ملکت کرتے ہیں کہ ہم سب مہرم 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 میں بھی ہیترام ایک سامیت کارکرس کے نوانسے سابق کرتے ہوئے ہیں اور آج کی تقریبہ ملکت کرام فادر ساہبار فادر ساہبار کو سنیں گے کہ ہمارا جو مقصد ہے کہ سامیت سام پرابر ہے چاہے وہ مسیح ہو مسلم ہو ہوندو ہو مسیح ہو ہو رہا ہو کارا ہو ایک سامرت آپ کی برہا بھی اس سے لیتا ہے مرم ساہب خوال میرے ہیں مرم ساپ خوال میرے ہیں ہمارا دین اس بات کی تلین کرتا ہے کہ کسی بھی ناکشتور ماہول کو پیدا کرتے سے voorے ہو اور واپس میں بھائیچاری کی کوشش کو جانے نچاری رکھ رہنا ہے اور میں بھی آٹھر انوٹین کا عصر بنا نہیں اور کوشش ہے کہ ہم اپنے مسیح بھائیوں سے مسلمان ہے ہم سامر بھائییں کی طرف ہیں انسانیت کی تقریب اور انسانیت ساتھ جو درستِ مستقران ہے درستِ حسین ہے اس کو جابر کیا جائے گا احترام انسانیت یقیناً اگر ہم جب قرآن مقدس کو بڑھتے ہیں تو قرآن کی ہمیں انسانیت کی احترام قدس دیتا ہے انسانیت کی خدمت ہمارے نبی کے نماز سے حضرت امام حسین نے جو کی ہے ہم انہی کے نقشے قدم پر تلیں گے اور انسانیت کی صدبت کریں گے جو بہت سے ہمارے نبی کے نماز سے نے دیا جو سفر کا مظاہرہ ہمارے نبی کے نماز سے نے دیا اس سفر کے لیے ہماری یہ پاکستانی عوام متحد ہیں اور مشکلات کا سامنا کرنا جاتی ہے اس مشکلات میں اپنے ملک میں اپنی اس متحرک ستباہ و شرکہ جات سے اس میں مسلم، کرسچن اور ہمارے تمام مذہب کے لوگ جہاں مجد ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ ایک خوبصورت نقصہ ہے جو ایک پی ڈی ایس میں ہمیشہ سی دائے ہوئے کربلا کا پیغام ہے جو کہ محبت کا پیغام ہے جو کہ حقوبت کا پیغام ہے جو کہ کساب کا پیغام ہے اس کو دینے کے لیے اور سننے کے لیے جہاں جمع ہوئے ہیں ہم سب سے یہاں بیٹھنا اللہ تعالیٰ اپنی بارد عالیہ میں مندوی و بخور دیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی لعبیت اور بیت خساب سے اس کانسٹس کا آلاز ہو جگا ہے اور یہ مہینہ مقدس مہینہ قرمت والا مہینہ ہے اسمت والا مہینہ ہے محبت اپوبت بھائی چارے اور درد بزر کرنے کا مہینہ ہے اور الحمد والا ہم سب ملکے کوشش کریں اس میں عمل کیا جائے اور انشاءاللہ ہم اس طرح محرم کا احسانہ ہم جاتے ہیں اسی طرح ہر مہینہ کا ہر دن کا احسانہ ہو موسیقی موسیقی